اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سچ چکی ہے جبکہ آج چھٹی کا روز ہونے کی باوجود بھی رش نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت بیوپاری اور خریداروں کے درمیان بھاوتاو کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید کیا صورتحال جانے گے بولیو اس کے نمائندے شاروخ شاہ سے شاروخ بتائیے گا سنڈے کا روز ہے لیکن خریدار کافی کم دکھائی دیتے ہیں خریداروں اور بیوپاریوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں سپر ہائیوے پہ میں موجود ہوں اس وقت اور صبح آج چھٹی کا روز ہے جوگ در جوگ جو ہے وہ خریدار کا بھی آنے کا سلسلہ اس مویشی منڈی میں اس وقت جاری ہے ایک خریدار اس گائے کے موجود بھی ہے اور بیوپاری موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے ریڈ میں دے رہا ہے جی مصطفی صاحب مجھے بتائیے گا کتنے ریڈ میں دے رہا ہے ہم ساڑھے پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں ہمارے کو ساڑھے تین لاکھ لگا ہے ہم نے نہیں دیا تو ہم اس کا فائنل جو انہوں چار لاکھ رہا کریں گے اس سے کم نہیں کریں گے جی بلکل اس گائے کے خریدار بھی میرے ساتھ موجود ہے جو کہ نیگوشیشن کر رہے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں جی سر مجھے بتائیے گا کہ کیا بات ہے ہوئی آپ کی بس ہی انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ رکھی ہے اور ہم نے ان کے دھائی لاکھ روپے لگائے تو بات تینی بہورپاری جو کوشش کر رہے ہیں جی بلکل جیسے کہ بتایا یہاں پہ بیوپاری اور خریدار کی جانب سے سکھ ہے بہت شکریہ شارک شاہ اور مزید بھی کچھ بات ہو جائے دے قربان کی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لہور کی مناوہ منڈی جہاں پپو شہزادے کے چرچے ہیں دام ہیں اس کے پورے بتس لاکھ روپے مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیو جنید احمد سے جنید بتائیے گا کیا خصوصیات ہیں اس جانور کی جی ہاں لاہور کی اندر بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں اور یہاں پر بھی گہمہ گہمی جاری ہے یہاں پر شہری آ کر اپنا منپسند جانور خریدنے کے اندر مصروف نظر آتے ہیں یہاں پر میں بھی جانور کے پاس موجود ہوں اس کا نام جو کہ بیوپاری پپو بتاتے ہیں اور اس کی قیمت بھی کافی ہائی بتاتے ہیں میرے کیمرمن شہباز آپ کو دکھا سکیں تو ماشاءاللہ قدو قدامت میں اچھا ہے اور کافی ہنچا لمبا جانور ہے اس کے بیوپاری سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ جانور آپ نے جو لیا ہے یہ جانور آپ کتنے کیا ہے اور اس کا نام مغیرہ بتائیں یہ بتیس لاکھ رہے ہیں ہمیں اس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں اور یہ تین سال میں ہم نے پالا ہے اس کا نام ہے پپوش رادہ جی ہاں اس منڈی کے اندر پوری منڈی کے اندر جو ہے وہ پپوش حیزادے کا نام بج رہا ہے اور یہاں پر دور دور سے جو شہری آ رہے ہیں وہ اس کی طرف رکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تاہم بتیس لاکھ روپیز کی قیمت ہے جو کہ ہر کسی کی پہنچ سے کافی دور ہے تو اس لیے شہری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ریڈ کم کیا جائے تاہم جو بیوپاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اس کو پالا ہے اور اس کا ریڈ وہ کم نہیں کریں گے اور اس کو وہ بتیس لاکھ کی اندر جو ہے وہ فروغ کریں گے گہمہ گہمی جاری ہے پپو کو دیکھنے کے دور دور سے رہے ہیں جنید احمد آپ اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا اور پشاور کی مویشی منڈی میں ایک سے ایک خوبصورت جانور موجود ہے لیکن رانی سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے پشاور کی رانی سے ملوا رہے ہیں بول نیوز کے نمائندے آصف شکور جی آصف بتائے گا رانی شہریوں کی توجہ کا مرکز آخر کیوں بنی ہوئی ہے دیکھیں پشاور کی جو مویشی منڈی ہے سب سے بڑی مویشی منڈی ہے وہاں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر ایک سے ایک خوبصورت جانور موجود ہے لیکن جو بہنس ہے یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس کے مالک ہیں یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس کا نام رانی رکھا ہوا ہے رانی کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر اس کے مالک بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ رانی جو ہے یہ کیوں اتنی مشہور ہو گئی ہے پوری مارکٹ میں وہاں بھی ہمیں سن رہا تھا لوگ کافی اس کے چرچے کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہ بہت حبصورت ہے نسلی بہت اچھا نسلی ہے نسلی بین سے ماشاءاللہ کھائے پیئے بہت کلائنش کو اس کو دودھ بھی پیتے ہیں اس کے لئے بین سے پان نہیں پڑتے ہیں اس کو دودھ پیلاتے ہیں ہم نہ ونڈا دیتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں اس لئے اس نے جان بن گئے اس کی فیلحال کے لئے یہاں پر جو سیچوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ خریدار بھی موجود ہیں اتوار کا دن ہے تھوڑا سا رش کم لگ رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن پھر بھی جو بیپاری ہیں وہ تھوڑے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ حیدر آباد میں بھی عیدے قربان کے جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے مویشی منڈی کا قیام نہ ہونے سے لوگ باروں اور گلیوں میں قربانی کے جانور فروخت کر رہے ہیں لطیفہ باد میں لال بادشاہ نامی ایک منفرد بچڑے کا چرچہ عام ہے جس کے مالک لال بادشاہ کا دام چھے لاکھ رکھا ہوا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے حیدر آباد سے بونیوز کے نمائندے غلام شبیرہ رائن سے جی غلام بتائیے گا جی بلکل عیدے قربان کی آمد آمد ہے اور حیدر آباد میں سرکاری طور پر ابھی مویشی منڈی جو ہے اس کا قیام نہیں کیا گیا ہے جس کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بارے اور فارمس جو ہے ان میں جانوروں کی خرید و فروخت جو ہے وہ شروع کر دیئے میں آپ کو بتاؤں گے لطیبہ باد کے مختلف علاقوں میں فارمس اور بارے قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ بڑے اور چھوٹے جو جانور ہیں ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں لطیبہ باد میں موجود ہوں جہاں پہ لال باشا جو ہے بچڑا اس کے چرچے جو ہیں وہ عام ہو چکے ہیں بچے بڑے ہو ان میں یہ چرچے عام ہو چکے ہیں اس کا لال باشا جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے یہ بچڑا ہے خوبصورت بچڑا جو کہ ہمیں لطیبہ باد میں دکھائی دیا ہے جس کی مالک نے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے کہ کب سے اس کو پالا پودا ہے اور ابھی اس کی ڈیمانڈ کیا رکھی ہے آپ ہمیں بتائیے گا اس کا نام لال باشا تو آپ نے رکھا ہے ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے اور خوبصورت بچڑا ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی کیا چارہ یہ کھاتا ہے کیا قد ہے اس کی چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ رکھی ہے ہم نے لال باشا نام ہے اس کا دس کلو اس کا دانہ ہے پانچ کلو اس کا دودھ ہے بادم پشتہ کھاتا ہے یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس نے چھے لاکھ روپے تک رکھی ہے اور مالک کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی مویشی منڈی کا ایک دو دن میں قیام ہو جاتا ہے ہیدراباد میں تو وہ مویشی منڈی میں اس کو لے جائیں گے اور لال باشا جو ہے اس کا جو دام انہوں نے رکھا ہے ہیدراباد سے اپڈیٹ کرے تھے غلام شبیر آرائیں بہت شکر ہے آپ کا اور اسلام آباد کی مویشی منڈی کی کیا صورتحال ہے جانے گے بونس کے نمائندے نئی مزغر سے نئی مزغر بتائے گا اسلام آباد کی جو مویشی منڈی ہے وہاں پر کتنے قسم کے جانور موجود ہیں اور بھاوتاو کا سلسلہ جا رہی ہے خریدار موجود ہے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کی ایک مویشی منڈی میں اسلام آباد میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا پسند آیا آپ کو کتنا ریٹ لگا رہے ہیں جی پسند آیا جی ویڈا مجھے پسند ہے اس منڈی میں ماشاء اللہ صاحب سے خوبصورت آئیے تو ایک اسی بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی اتنے زیادہ ایک لاکھ ہسی ہزار اس کی قیمتت اس کی قیمتت آپ بتا رہے ہیں بھائی یہ جنور اچھا ہے نا دیسی جنور ہے دیسی جنور ہے جی ریٹ کچھ سے زیادہ نہیں ہے ریٹ زیادہ ہے شوک کا تو کوئی مل نہیں یہ شوک والا مال ہے نا اچھا اور یہ کون سی نسل ہے یہ فتی جنگی یہ فتی جنگی نسل ہے اور آپ کتنے پیسے کہہ رہے ہیں میری تو سمجھ میں یہ ڈیڑھ کا آ رہا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہے باقی بھائی کی چیز ہے اپنا مول مانگ رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح بادشاہ آپ اس طرح بات سے رہے تھے